ہیلو فرنڈز آج میں بات کرنے والوں براس کی ہولسل مارکٹ کے بارے میں دیکھیں سب سے پہلے تو میں براس کا ایٹمز آپ کو بتا دوں براس میں کافی سارا ایٹمز آتے ہیں جیسے کلیکٹیو ایٹمز ہو گئے شوپیز ہو گئے اور اسی طریقے سے کچن سیٹس بھی آتے ہیں اس میں اسپونز وغیرہ اور ووچز آتی ہیں براس کی اور اسی طریقے سے میں مطلب کافی سارا ایٹمز آتے ہیں شوپیز بھی اور یوزیبل ایٹم بھی ہوتے ہیں اور بچوں کا ایٹم بھی ہوتے ہیں اور براس کی جو کٹیگری ہے اس کے بارے میں میں بتانا چاہوں تو کٹیگری بہت اچھی ہے سیلنگ پوائنٹ آف یو سے بھی اور اس میں کافی اچھے آرڈرز آتے تھے مجھے اور براس میں جو ہے ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا یہ چاہے سنیپ ڈیل ہو پی ٹی ایم ہو اور ایون ای بے ہو ریڈی ہو سب میں یہ کٹیگری میری چلتی تھی اور اچھا اس میں میں کام بھی کیا ہے میں نے اس کٹیگری کے ساتھ تو یہ کٹیگری بہت آرڈرز کے اگر بات کرو تو میں اس میں کافی سارے آرڈرز آتے تھے ایسا نہیں ہے کہ آرڈرز نہیں آتے تھے وہ کسٹومر پسند کرتا تھا براس کے آئٹم کلیکٹیو آئٹمز کافی بکتے تھے میرے پاس اب میں بات کرتا ہوں کہ براس کا جو ہولسل مارکٹ ہے وہ ہے کہاں پہ تو براس کی جو ہولسل مارکٹ ہے وہ یو پی کے ایک شہر ہے یو مرد آباد تو وہ وہاں پہ ہولسل مارکٹ ہے اور وہاں پہ کافی سارے ہولسلرز ہیں ایکچولی وہیں سے مینیو فیکچر ہو کے آگے ڈیلی میں جاتا ہے اور کافی سارے اس میں جو گفٹ آئٹم براس کے گفٹ آئٹم ملتے ہیں ڈیلی میں صدر میں وہ بھی وہیں سے ہی آتے ہیں مرد آباد سے بن گئے تو مرد آباد میں جو ہے ایک طریقے سے میں کہوں گا وہ مطلب وہاں پہ کریٹیو ہوتا ہے ڈیزائن کریٹ ہوتے ہیں تب وہ مارکٹ میں آتے ہیں تو وہ اگر براس کا کوئی کام کرنے جا رہا ہے کوئی بھی سیلر اگر براس کے لئے سوچ رہا ہے تو وہ سیدھے مرد آباد میں کانٹیکٹ کرے اور مرد آباد سے ہی جو ہے اپنا براس کا کٹیگری شروع کرے اب تو میں براس کی کٹیگری نہیں کرتا ہوں لیکن میں نے وہ چھوڑ دیے کیونکہ میں نے دوسری کٹیگریز کر لیے اور ابھی میں کچھ آئٹمز دکھاتا ہوں آپ کو براس کے دیکھیں یہ آئٹمز ہیں یہ اس میں اگربتی لگا کے اور ہم سمیں آئل لگا کے اور دیوالی کے ٹائم پہ یہ کافی اچھا سیل آؤٹ ہوتا تھا اسی طریقے سے ایک یہ باول ہے میرے پاس یہ شوپیز بھی ہے اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں بہت اس کا پرپس ہے اور یہ ایک سیٹ ہے فین یہ دیکھیں یہ شوپیز بھی ہے اور یہ ایون چلتا بھی تھا اس میں ابھی سیل نہیں ہے مگر یہ ورک بھی کرتا تھا اور اسی طریقے سے یہ ایک میرے پاس شوپیز آئٹم ہے کیٹل سیٹ اور یہ سب براس کا آئٹم ہے یہ کافی اچھا رہتا تھا اور جو میرے پاس آرڈرز آتے تھے ان کے آراؤنڈ ٹین کے آراؤنڈ آتے تھے تو میں سیلر سے جو بھی سیلر سے اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں براس کی کٹیگری کے بارے میں تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ میری اپنی کٹیگری کری بھی ہے اور وہ اگر اس کٹیگری میں کرنا چاہیں تو وہ مرد آباد سے اپنا ہول سیل وہاں پر پرچس کریں اور وہیں سے کام شروع کریں تو بس آج کے لئے اتنا ہی